برکاتہو تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورہ الحجر آیہ نمہ 27 سے لازٹ ٹائم ہم نے 26 پہ انڈ کیا تھا تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کتنا ہم کبر کرتے ہیں وَمَا تَوْفِقِ اللَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اَمَّا بَعَدْ فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسلی امری وَحلُ الْاقْدَةً مِن لِسَانِ يَفْقَهُ خَوْلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ اَزِيمِ الشَّانِ وَاسِي السُلْطَانِ مُدَبِّرِ الْأَقْوَانِ فِي مُلْكِهِ تُصَبِّهُ الْأَفْلَاقُ وَحَوْلُ وَشِهِ تُصَبِّهُ الْأَمْلَاقُ وَإِمْ مِنْ شَيْنِ اللَّهِ يُصَبِّهُ بِحَمْدِهِ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو عظیم الشان ہستی ہے جس کی سلطنت وسی ہے جو کائنات کا نظام چلانے والا ہے افلاق اس کی باشات میں تسبیح پڑتے ہیں اور اس کے عرش کے دیت فرشتے تسبیح پڑتے ہیں اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کر رہی ہو سبحان اللہ ہم نے بھی تسبیح پڑھ لی تو ہمارا چودوہ پارہ سورت الحجر ہم پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ تو لازٹ ٹائم ہم نے پیشلی آیت میں پڑھا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا آپ کا رب سب لوگوں کو جمع کرے گا وہ یقیناً بڑی حقمت والا ہے جتنے پیدا ہوئے ہیں مستاخرین مستقدمین جو پہلے آگئے جو بعد میں آگئے ہیں یوم الحشر کو اللہ تعالیٰ سب کو جمع کریں گے اس لیے کہ وہ حکمت والا علم والا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے اس کے بعد ہم نے جانا تھا پڑھاتا سمجھا تھا کہ آدم علیہ السلام کو انسان کی تخلیق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے کالی اور سڑیوی خنکھناتی وی مٹی سے پیدا فرمایا اور جو ہے اس میں پھر روپ ہوں کی اور جو ہے آدم علیہ السلام کو خاک کا پتلا بنایا تھا مٹی سے بنایا تھا جب وہ سوک کر کھنکن کرنے لگا سلسال ہو گیا تو اس میں روپ ہوں کی اس طرح سے جو ہے جو ہے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر ٹوئنٹی سیون سے جان کی تخلیق جان یعنی جن کی تخلیق جن کو کیسے اللہ تعالی نے بنایا تو ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر ٹوئنٹی سیون ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن وَلْ جَانْنَا وَا اور جاننا جن کو خلقناہو خلق پیدا کیا نا ہم نے ہو اسے خلقناہو پیدا کیا ہم نے اسے مِن قَبْلُ اس سے قَبْل مِن نَارِ السُمُ مِن سے نَار آگ السُمُم لَپِٹ مِن نَارِ سُمُم آگ کی لَپِٹ سے رننگ ٹرانسلیشن روحہ ترجمہ اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے آیت کی طرف آتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَا اور البتہ تیقی سوری وَلْ جَانْنَا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ سُمُمُ وَلْ جَانْنَا اور جن کو وَلْ جَانْنَا اور جن کو جان اسی طرح ہے جیسے انسان ہے تو جنوں کے لیے جو سب سے بڑا ان کا باپ تھا جو پہلا جن تھا اس کا نام ہے جان اس کا نام کیا ہے جان جیسے عبو البشر جیسے آدم علیہ السلام ہمارے بابا ہے عبو البشر اس طرح یہ عبو الجن تھا اس کا نام تھا جان تو ایک معنی کیا ہے انسان کا جیسے عبو البشر ہے آدم علیہ السلام ہے تو انسان سے مراد آدم علیہ السلام ہے جیسے بشر تو جان سے مراد جن ہے ایک معنی اس کا جن ہے اور دوسرا معنی جن کی جمع جن کی جمع جان ہے اور پہلا معنی کیا ہے جان سے مراد جن اور دوسرا معنی جن کی جمع پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے آدم علیہ السلام ہے اسی طرح جان پہلا جن بنا تھا ول جاننا اور جن کو یا ابو الجن کو خلق نہ ہو ہم نے پیدا کیا ہم نے اس کو ابو الجن کو من قبل اس سے پہلے کس سے پہلے آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا کیا جن کو من نار سموم من نار سموم نار سموم سے یعنی تپتی آگ سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے نار آگ کو کہتے ہیں اور سموم کا لفظ سمون جو ہے سمون سے ہے سمون کہتے ہیں تنگ سرک کو تنگ سرک کو سوئی کا ناکہ کسی چیز میں گز جانا کس کو کہتے ہیں سمون کا معنی کیا ہے تنگ سرک کو سوئی کے ناکے کو جو کسی چیز میں گز جانا اور تیسرہ معنی کسی چیز میں گز جانا اور سم جو ہے زہر کو بھی کہتے ہیں جو بدن میں گز جائے زہر قاتل جو ہوتا ہے تو بعد سموم جو ہے وہ گرم ہوا جو زہر کی طرح بدن کے اندر سرائیت کر جائے جیسے ٹھنڈی ہوا جسم کے اندر گز جاتی ہے ایسے گرم ہوا بھی تو اب اس کا اب اس کا اسے کیا لنک ہے سمون جو ہے سراغ سے ہے سراغ جو ہے وہ گزنے کا موقع دیتے ہیں اندر چیز کو تو یہ جو ہمارے مسام ہیں جو ہمارے پورز ہیں یہ بھی اسی سے ہیں یہ ہمارے جسم کی کھڑکیاں ہیں ہمارے جو پورز ہیں ہمارے جو سراغ جو پورز ہیں تو سموم کہتے ہیں بغیر دھویں کی آگ کو ایسی آگ جو انتہائی لطیف ہو اور انتہائی گرم ہو دھویں والی آگ کم گرم ہوتی ہے اور دھویں بغیر کی آگ جو ہوتی زیادہ گرم ہوتی ہے لیکن اور پھر یہ آگ ایسی ہوتی جو نظر بھی نہیں آتی تو لیکن دھویں کے بغیر تیز آگ ہوتی ہے تپتی ہوئی جس میں گرمی بھی ہوتی ہے اور لطافت بھی ہوتی ہے تو جنوں کو ہم نے پیدا کیا اس سے پہلے یعنی انسان سے پہلے نار اس سموم سے دھویں کی آگ کے بغیر یہ تپتی آگ کے تو یہاں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی سب نشانیاں بتا رہے ہیں سموم گرم ہوا کو کہتے ہیں اور نار کو سموم کی طرف نسبت دینے کی صورت میں اس کے معنی آگ کے بجائے تیز حرارت کے ہو جاتے ہیں تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جن کو آگ کی لپڑ سے پیدا کیا اصل میں الفاظیں ممارج من نار نار سے مراد ایک خاص نویت کی آگ ہے نہ کہ وہ آگ جو لکھری یا کوئلہ جلانے سے پیدا ہوتی ہے اس مارج کے معنی ہے خالص شولہ جس میں دعا نہ ہو اس سے مطلب یہ کہ جس طرح پہلا انسان ابو البشر آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنائے گیا پھر تخلیق کے مختلف مدارج سے گزرتے ہوئے اس کا لبد خاکی نے گوش پوش کی زندہ بشر کی شکل اختیار کی اور آگے آدم علیہ السلام کی آدم اس کی نسل نطفے سے چلی اسی طرح پہلا جن خالص آگ کے شولے یا آگ کی لپڑ سے پیدا کیا گیا اور بعد میں اس کی ذریعت سے جنوں کی نسل پیدا ہوئی اس پہلے جن کی حیثیت جنوں کے معاملے میں وہی ہے جو آدم علیہ السلام کی حیثیت انسانوں کے معاملے میں ہے جیسے آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں زندہ بشر بن جانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی نسل سے پیدا ہونے والے انسانوں کے جسم کو اس مٹی سے کوئی مناسبت باقی نہ رہی اب ہماری جسم سے نہ مٹی جھڑ رہی ہے نہ کچھ مٹی سے کوئی مناسبت نہیں ہمیں اللہ نے بنا دیا مٹی سے جس سے ان کو پیدا کیا گیا تھا اگرچہ اب بھی ہمارا جسم پورا کا پورا زمینی کی اصلاح سے مرکب ہے لیکن ان اجزانیں گوش پوسٹ اور خون کی شکل اختیار کر لی ہے انجان پڑھنے کے بعد تو وہ خاک کی بنیزبت ایک بلکل ہی مختلف چیز بن گیا ہے ایسا ہی معاملہ جنوں کا بھی ہے ان کا وجود بھی اصلا ایک آتش ہے وجود ہی ہے لیکن جس طرح محض تو وہ خاک نہیں ہے اسی طرح وہ بھی محض شولہ آتش نہیں ہے ہم بھی خاک نہیں ہیں نا تو وہ بھی شولہ آتش نہیں ہیں اس سائل سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں ایک 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 جن مجرد روح نہیں ہے بلکہ خاص نویت کے مادی اسلامی ہیں مٹیریل ہیں مگر چونکہ وہ خالص آتش اجزاز سے مرکب ہیں اس لئے وہ خاکی اجزاز سے بنے ہوئے انسان کو نظر نہیں آتے کیونکہ وہ آکھ سے بنے ہوئے نا تو اور ہم خاک سے بنے ہوئے تو اس لئے ہمیں جن نظر نہیں آتے کہیں بھی ہمیں جن نظر نہیں آتا اسی چیز کی طرف یہ وہ اور بات ہے کہ وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو جن نظر آ جاتے ہیں اللہ والے یا جو بھی وہ تو دوسری بات ہے کہ common بات یہ ہے کہ جن ہمیں نظر نہیں آتے اسی چیز کی طرف ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة العراف 27 میں شیطان اور اس کا قبیلہ تم کو ایسی جگہ سے دیکھ رہا ہے جہاں تم اس کو دیکھ نہیں جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھتے اسی لکھ آ گیا نا کہ جب لباس اپنا چینج کریں کپڑے بدلیں تو بسم اللہ کہنا کہ کیونکہ شیطان اور اس کا قبیلہ تم کو ایسی جگہ سے دیکھ رہا ہے جہاں تم اس کو نہیں دیکھتے تو جب بسم اللہ پڑھ لیتے تو ہمیں دیکھ نہیں سکتا ہے اسی طرح جنوں کا سریع الحرکت ہونا ان کا بہ آسانی مختلف شکلیں اختیار کرنا اور ان مقامات پر غیر محسوس طریقے سے نفوز کر جانا جہاں خاکی اجزاء سے بنیوی چیزیں نفوز نہیں کر سکتے ہم یہ سب نہیں کر سکتے ہیں ساپ کی شکل ہم نہیں ڈھار سکتے ہیں بلی کی شکل ہم نہیں ڈھار سکتے ہیں جو ہے جو ان کو سریع الحرکت ہوتے ہیں بہت تیز ان کی حرکت ہوتی ہے بہ آسانی سے شکلیں اختیار کر لیتے ہیں لیکن ہم چونکہ خاک سے بنے ہوئے مٹی سے تو ہم یہ چیزیں نہیں کر سکتے ہیں تو یہ سب امور بھی اسی وجہ سے ممکن اور قابل فہم ہے کہ وہ فی الاصل آتشی مخلوق ہیں تو دوسری بات اسے یہ معلوم ہوتی ہے کہ جن ناصف یہ کہ انسان سے بلکل الک نویت کی مخلوق ہے بلکہ ان کا مادہ تخلیقی انسان، ہیوان، نباتات اور جمادات سے قطعی مختلف ہے اور ہمیں ایک حدیث سے پتا چلتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تعالی روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا اور جنوں کو آگ کے شولے سے اور آدم علیہ السلام کو اس مادے سے پیدا کیا گیا جس کو تمہارے لئے جان کیا گیا یعنی حامل کس سے بنایا گیا مٹی سے بنایا گیا مٹی سے بنایا گیا وہ آپ نے آیت پڑی تھی اب آیت نمبر 28 کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ ور ٹو ور ٹرانسویشن ور اور اس جب قالہ فرمایا اب یہ ہم پہلے پڑھ چکے پھر آ گیا دیکھیں تو اب آیت کی طرف آتے ہیں رما ترجمہ رننگ ٹرانسویشن پھر یاد کرو اس موقع کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑیوی مٹی کے سوکھے گاڑے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں یہ ہماری حقیقت آیت کی طرف آتے ہیں ویس پالہ رب کا اور جب تیرے پروردگار نے کہا کسے کا للملائکتی فرشتوں سے کیا کہا انی خالکن بشرم من سلسالم من ہمائن مسنون کہ میں ایک انسان کو کالی سڑیوی خنکناتی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں من سلسالن من سلسالن بشتیوی مٹی بشتیوی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں من ہمائن کیچر سے مسنون بدبودار متغیر یا ڈھلے ہوئے سے تو اور جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک انسان کو کالی اور سڑیوی خنکناتی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں سلسالن بشتیوی اور من ہمائن کیچر سے مسنون بدبودار متغیر یا ڈھلے ہوئے سے آیت نمبر 29 کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ ورٹو ورٹرانسلیشن آیت 29 تو پھر اللہ نے پیدا کیا مٹی سے پھر فائزہ ف پھر اذا جب سوائی تو سوائی درست کردو سوائی تو درست کردو میں ہو اسے سوائی تو درست کردو میں اسے ونفخت و ونفخت نفخت پھو دو میں ونفخت اور پھو دو میں فی ہی اس میں می روحی اپنی روح سے فقہو تو گر پڑنا لہو اس کے لیے ساجدین سجدہ کرتے ہوئے رننگ میں گر جانا اور آیت کی طرف آتے ہیں اب اس کو غور طلب بات ہے آیت کی طرف آتے ہیں پھر ہم کرتے ہیں اس کی تفسیر فائزہ سوائی تو ٹھیک ہے فائزہ سوائی تو پھر جب میں اسے سوائی تو پھر جب میں اسے درست بنا لوں تو سوہ یسوی کا معنی ہوتا ہے ہموار کرنا برابر کرنا پورا بنانا یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جب میں اس کو پورا پورا بنا لوں مکمل کر لوں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے میں اس کو پورا بنا لوں مکمل کر لوں فرشتوں سے کہہ رہے اور اس کو ہموار کر دوں درست کر دوں تو پھر کیا کرنا پھر پھر کیا ہوگا وَنَفَقْتُو فِيهِ مِرْ رُوحِ اور میں پور دوں اس میں اپنی روح سے روحی کہا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا روحی کہا گیا اپنی روح سے اب اس کو یہ غور طلب بات ہے دیکھیں روحی کہا گیا اپنی روح سے روح کو اللہ نے اپنی طرف نسبت دی ساری چیزیں اللہ کی ہیں اللہ کی ہیں لیکن روح کو اپنی طرف خاص کیوں منصوب کیا عزت کے لیے اس کو ایک مقام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو آدم علیہ السلام کو عزت کے لیے ایک مقام دینے کے لیے اپنی طرف منصوب کیا روحی اپنی روح جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قابت اللہ ہے نا قابہ کے لیے کیا کیا ہے بیت اللہ قابت اللہ اللہ کا گھر ہے نا تو اللہ کا گھر تو نہیں اللہ تو اس میں رہتے نہیں ہیں پھر سموت کی اٹھنی کو کہا سموت کی اٹھنی جو قوم سموت کے لیے ان کے کہنے پہ اللہ تعالیٰ نے نکالی تھی تو سموت کی اٹھنی کو کیا کہتے ہیں کوئی انمیوٹ کر کے کہیں پتا ہے کسی کو کوئی کہنا چاہے گا سموت کی اٹھنی کو کیا کہتے ہیں نا قتلہ ٹھیک ہے تو دیکھیں آیت بھی ہے ہم آیت دیکھ لیتے ہیں نا قتلہ انہیں اللہ کے رسول نے فرمایا جاتے کہ اللہ تعالی کی اٹنی ہے اس کے پینے کے بارے کی حفاظت ہو ناقت اللہ اللہ کی اٹنی ٹھیک ہے اب آیت کی طرف آتے ہیں تو بیت اللہ کہا اللہ نے اور ناقت اللہ کہا اللہ کی اٹنی تو سموت کی اٹنی کو کہا کہ ناقت اللہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے اپنی کوئی روح اس کے اندر ڈال دی اور نعوذ باللہ نا انسان اللہ کا حصہ ہو گیا تو میر روحی سے یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے اس میں اپنی روح کو کی کہ ناوذ باللہ اللہ کا حصہ ہو گیا یا اپنی روح اس کے اندر ڈال دی اور ناوذ باللہ انسان اللہ کا حصہ ہو گیا کوئی یہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے تو اللہ تعالی نے جو کہا اللہ کا گھر تو اس کے اندر جو ہے کیا ہے کہ عزت اور احترام کے لئے کا بیت اللہ اللہ کا کہا عزت و احترام کے لیے ناقت اللہ عزت و احترام کے لیے اور روحی کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو جو ہے ایک اس کی عظمت کے لیے تو اس کی اہمیت کی خاطر اور جو ہے عباد الرحمن بھی اللہ کہتے ہیں نا عباد الرحمن اللہ کے بندے ویسے سارے ہی بندے ہیں رحمان کے لیکن احترام کے لیے عزت کے لیے اہمیت کے لیے کہا کہ عباد الرحمان ناقت اللہ کعبت اللہ بیت اللہ اسی طرح انسان کو کے لئے کہا کہ وَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ کہ میں نے اس میں اپنی روح پھوک دی اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے اندر روح ڈال دی انعوذ باللہ جو ہے انسان کا جو ہے کوئی اللہ کا کوئی حصہ ہو گیا انسان ایسا بالکل مطلب نہیں ہے اس کا فَعِزَ سَوَّيْتُو وَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ فَقَهُ لَهُ سَاجِدِينَ جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے کچھ پوک دو تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے اندر جو روح پھوکی گئی ہے وہ دراصل صفاتِ الٰہی کا ایک اکس یا پڑتو ہے حیات علم قدرت ارادہ اختیار اور دوسری جتنی صفات انسان میں پائی جاتی ہے جن کے مجموعے کا مجموعے ہی کا نام روح ہے یہ دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی صفات کا ایک ہلکا سا پڑتو ہے جو اس کا لبد خاکی پر ڈالا گیا اس پر اس پڑتو کی وجہ سے انسان زمین پر خدا کا خلیفہ اور ملائکہ سمیت تمام موجدات جو ارضی کو مزجود قرار پایا تمام فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا تو یوں تو وہ ہر وہ صفت جو مخلوقات میں پائی جاتی ہے اس کا مزدر و ممبر اللہ تعالیٰ ہی کی کوئی نہ کوئی صفت ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے بخاری و مسلم کی ایک حدیث ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت کو سو حصوں میں تقسیم فرمایا پھر ان میں سے 99 اس سے اپنے پاس رکھے اور صرف ایک حصہ زمین میں اتارا یہ اسی ایک حصے کی برکت ہے جس کی وجہ سے مخلوقات آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں یہاں تک کہ ایک جانور اپنے بچے پر سے اپنا خور اٹھا راتا ہے تاکہ اسے ضرر نہ پہنچ جائے تو یہ بھی دراصل اسی رحمت کا حصہ ہے اسی رحمت کا اثر ہے مگر جو چیز انسان کو دوسری مخلوقات پر فضیلت دیتی وہ یہ ہے کہ جس جامعیت کے ساتھ اللہ کی صفات کا پڑتو اس پر ڈالا گیا اسے کوئی دوسری مخلوق سرفراز نہیں کی گئی یہ ایک ایسا بارک بضبون ہے جس کے سمجھنے میں ذرا سی غلطی بھی آدمی کر جائے تو اس غلط فہمی میں مبتلا ہو سکتا ہے کہ صفات الہی میں سے ایک حصہ پانا اولویت کا کوئی جس پان لینے کا اہمانی ہے تو یہ اللہ کی صفات ہے اس کا کوئی حصہ انسان نے نہیں پا حالانکہ اولیت اس سے وراؤ الوراؤ ہے کہ کوئی مخلوق اس کا ایک اتنا شائبہ بھی پا سکے تو اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ انسان جو ہے اللہ کا حصہ ہو گیا اور جو اللہ نے اپنے اندر اس کی اللہ نے اس کے اندر جو ہے کوئی اپنا رو ڈال کے کوئی اللہ کا وہ حصہ ہو گیا ایسا کوئی مطلب نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے پھر ہم دیکھتے آیت نمبر اگلی آیت 30 انشاءاللہ but to a translation فر سجدہ تو سجدہ کیا فر تو سجدہ سجدہ کیا الملائکتو فرشتوں نے کل لہم کل لہم سب کے سب نے اجماؤن اکھٹے رننگ ترانسلیشن نمہ ترجمہ سو سوائے سوائے ابلیس کے اس نے سجدہ کرنے چنانچہ تمام فرشتوں نے تھٹی تھٹی دکھائیے تھٹی ونے چنانچہ تمام فرشتوں نے چنانچہ ہاں آپ نے دکھائی تو ہے چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا اب آیت کی طرف آتے ہیں فر سجدہ سو سجدہ کیا کنوں نے الملائکتو فرشتوں نے کل لہم اجمعون سب کے سب نے اکھٹے تو اجمعون جو ہے جامعہ پتا چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کسی ایک گروپ نے نہیں کیا بلکہ سارے فرشتوں نے کیا کیونکہ کتنی تاقید ہے اللہ تعالیٰ اس میں تاقید سے کہہ رہے ہیں کہ کل لہم اجمعون کوئی نہیں بچا سب جھگ گئے سب نے اللہ کی بات مانی اور سب نے کل لہم اجمعون سب کے سب نے سجدہ کر لیا سارے فرشتوں نے کوئی نہیں بچا اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 31 کی طرف انشاءاللہ what to a translation اللہ سوائے ابلیسہ ابلیس کے ابا اس نے انکار کیا ان کے یقونا وہو معا ساتھ الساجدین سجدہ کرنے والوں کے رننگ translation سوائے ابلیس کے اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا آیت کی طرف آتے ہیں 31 اللہ ابلیسہ مگر ابلیس کے اللہ نے سجدہ کا حکوم کیا دیا تو کل لہم اجمعین سب کے سب نے سجدہ کر لیا کل لہم اجمعون سب کے سب نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے مگر ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں میں شامل ہونے کے شملیت کرنے سے صاف انکار کر دیا ابا اس نے سختی سے انکار کر دیا ابا انکار کو کہتے ہیں اور پھر انکرہ ینکیرو انکار بھی ہوتا ہے تو منکر بھی ہوتا ہے تو پھر فرق کیا ہوا انکرہ منکر میں اور انکرہ ینکیرو انکار میں ابا کونسا انکار ہوتا ہے شدت کا انکار سخت انکار ابا جو ہے ابا بھی ایک انکار ہے لیکن شدت کا انکار سخت انکار اس نے پوری طرح انکار کر دیا کس بات سے کہ وہ ابا یکونا مہا ساجدین کہ وہ مہا ساجدین میں نہیں ہوگا ساجدین کے ساتھ اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ مل کر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا ساجدین جو ہے ساجد کی جمع ہے اور سختی سے انکار کر دیا سور بخرا میں کوئی بتائے گا سور بخرا میں کیا آتا یہ آیت ابا کا لفظ آبی آتا ہے کسی کو یاد ہے جی سور بخرا میں بھی آتا ہے ابا کا لفظ بھی آتا ہے وہاں بھی آتا ہے کہ اس نے انکار کر دیا آیت آتی ہے کسی کو آیت آتی ہے چلے ہم سکرین پہ دیکھ لیتے ہیں ابا وستقفرہ جزاک اللہ خیر جی جزاک اللہ بارک اللہ فیق ابا وستقفرہ وکانا من القافرین تو ابلیس کے سوا صاحب نے سجدہ کیا اس نے انکار کیا تکبر کیا وہ کافروں میں سے ہو گئے تو ہم نے تدبیق کر لی ابا کی دیکھیں تدبیق ہو گئی نا ہماری ہماری جو آج کی آیت ہے آیت نمبر تھٹی ون ابا کہ اس نے سختی سے انکار کیا تو سورت البخرا میں ہم نے اس کی تدبیق کر دی نا کہ سورت البخرا آیت نمبر کونسی تھی ہماری سورت البخرا کے آیت نمبر تھٹی فور میں تدبیق ہو گئے ٹھیک ہے ابا کی تو اس نے اس کی وہاں بھی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس نے انکار کر دیا کہ ابا وستقبرا وکانا من القافرین یہاں سے بھی پتا چلتا ہے کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اب آیت نمبر تھٹی ون کی طرف آتے ہیں اب آیت نمبر تھٹی ون کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ تھٹی ون پالا کا فرمایا یا ابلیسو یا کیا ہے کونسا حروف ہے کوئی بتائے گا گرامٹیکلی حروف ندا جی ہاں حروف ندا جی جزاک اللہ خیر یا حروف ندا ہے ویا کی بارک اللہ فی میں علمک چلے تو یہ حروف ندا ندا ہے یعنی ندا دی یا ابلیسو اے ابلیس ماں کیا ہے ماں کا ایک اور کیا معنی ہوتا ہے کوئی بتائے گا یاد ہے کسی کو جو ماں جو کے لئے بھی آتا ہے ٹھیک ہے تو ماں کیا ہے لکا تجھے اللہ کے نہیں یہ ان اور لا تھا ٹھیک ہے ان لا اللہ ہوگی اللہ کے نہیں تکونا تو ہو ہو تو ماں ساتھ الساجدین سجدہ کرنے والوں کے ماں ساجدین ساتھ سجدہ کرنے والوں کے رننگ ٹرانسلیشن رواتہ جمعہ ٹھارٹی ٹو قالا اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے رب نے پوچھا تجھے کیا ہوا کہ تُو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا یہ رمایت رجمہ تھا ہمارا ٹھیک ہے تجھے کیا ہوا کہ تُو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا اللہ تعالیٰ نے پوچھا اب آیت کی طرف آتے ہیں فرمایا کس نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا ابلیسو اے ابلیس کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے ما لکا کہ تجھے کیا ہوا اللہ تقونا کہ تو نہ ہوا ما ساجدین سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا تو اب دیکھیں اس کا جواب کیا ہوتا ہے اچھا پھر صورت السعاد میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صورت السعاد آیت نمبر سیونٹی فائف اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس تجھے اسے یعنی کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے رکا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا کہ یہ بھی عظمت کے لئے ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا کیا تو کچھ گمن میں آ گیا یا تو بڑے درجے والوں میں سے ہے پھر اسی چیز کو صورت العراف میں بھی ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا اس کا جواب کیا تھا اس کا جواب یہ تھا صورت العراف میں وہ کہتا ہے اس نے کہا کہ کہنے لگا کہ میں نے اس لئے سجدہ نہیں کیا کہ میں اس سے بہتر ہوں انا خیرم منو ہے نا اس کا فخر تھا گمنتا انا خیرم منو یہ انا جو ہوتی نا یہ انا ہی مار دیتی انسان کو بھی انا نہیں ہونی چاہی اس نے کہا کہ انا خیرم منو میں اس سے بہتر ہوں آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس کو آپ نے خاک سے پیدا کیا تو شیطان جو ہے فرشتوں میں سے نہیں تھا بلکہ خود قرآن میں بھی اس کی سراحت موجود ہے صورت العراف 50 میں لیکن آسمان پر فرشتوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اس سجدہ حکم میں شامل تھا جو اللہ نے فرشتوں کو دیا تھا کیونکہ وہ بھی فرشتوں کے ساتھ بہت عبادت کرتا تھا اس لئے اس سے باس پرس بھی ہوئی اور اس پر عطاب بھی نازل ہوا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے تو یہی تھا اس کا اللہ تعالیٰ اس نے سجدہ اس لئے نہیں کہا کہ کیا کہ اس نے کہا کہ انا خیرم منو میں اس سے بہتر ہوں آدم الاسلام سے بہتر ہوں اب آیت نمبر 33 کی طرف آتے ہیں ورٹو ور ٹرانسلیشن ورٹو ور ٹرانسلیشن 33 قالا اس نے کہا شیطان نے کہا لم نہیں اکن میں ہوں میں لی اس جدہ لی کہ میں اس جدہ سجدہ کروں لی اس جدہ کہ میں سجدہ کروں بھی بشرین ایسے انسان کو خلقتہو خلقتہ بنایا تو نے ہو اسے خلقتہو بنایا تو نے اسے من سلسالن خنقتی مٹی سے من ہمائن کیچڑ سے مسنون بدبودار تو ہم یہ ہیں خنقتی مٹی کیچڑ بدبودار اسے بنایا پھر عظمت دی اللہ تعالی نے تمام لوگوں سے افضل ہمیں بنایا افضل کر دیا تو آیت نمبر 33 برننگ ٹرانسلیشن رما ترجمہ اس نے کہا میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تُو نے سڑیوی مٹی کے سوکھے گاڑے سے پیدا کیا استغفر اللہ اللہ کا حکم تو ہم آیت کی طرف آتے ہیں تو وہ بولا کون بولا شیطان بولا اللہ نے پوچھا تُو نے سجدہ نہیں کیا تو وہ بولا کہ میں ایسا نہیں کہ اس انسان کو سجدہ کروں خلق جوہو جسے تُو نے پیدا کیا جسے تُو نے کالی سڑیوی کھنکناتی مٹی سے پیدا کیا شیطان نے انکار کی وجہ حضرت آدم علیہ السلام کا خاکی اور بشر ہونا بتلایا جس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اور بشر کو اس کی بشرت کی بنا پر حقی اور کم تر سمجھنا یہ شیطان کا فلسفہ ہے اسی انسان کو حقی سمجھنا یہ شیطان کا فلسفہ ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ ہم نے انسان کو آسنِ تقدیم پر پیدا کیا خلق الانسانہ من آسنِ تقدیم تو جو اہلِ حق انبیاء علیہ السلام کی بشریت کے منکر نہیں اس لیے کہ ان کی بشریت کو خود قرآن کریم نے وزاہ سے بیان کیا ہے بشریت ان کی عظمت اور شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا کہ میں نے اپنی روح پھوکی تو وہ بھی احترام اور اس کی عزت کے لیے کہا اور آپ سے سبھے تواف کرتے جا رہے تھے خانہ کعبہ کا اور فرماتے جا رہے تھے کہ اے کعبہ تمہاری حلمت تم بہت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں لیکن انسان کی حلمت جو ہے خانہ کعبہ سے بھی زیادہ اللہ کے گھر سے بھی زیادہ ہے انسان کی حلمت پھر اس کے بعد آیت سورة العراف 33 میں وہی بات ہے نا وہ کہتا ہے کہ انا خیر منہو خلقتنی من ناریم وخلقتہو من تین میں تو اس سے بہتر ہوں اور جو ہے مجھے آکھ سے پیدا کیا اس کو آکھ نے اس کو اپنے خاک سے پیدا کیا اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک بات پوچھتے ہیں شروع میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو سجدہ نہیں کہتا تو تجھ کو اس سے کون سا عمر مانی ہے کہ عمر تو کا میں نے تجھے حکم دیا تھا تو کیوں نہیں سجدہ کہتا تو شیطان کا یہ عذر گناہ بتر از گناہ ہے کہ ایک تو اس کا سمجھنا کہ افضل کو مفہول کی تعظیم کا حکم نہیں دیا جا سکتا غلط ہے اس لیے کہ اصل چیز تو اللہ کا حکم ہے اس کے حکم کے مقاملے میں افضل وغیرہ افضل کی بحث اللہ سے سرطابی دوسرے اس نے بہتر ہونے کی دلیل یہ دی کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور آدم مٹی سے پیدا ہوا ہے علیہ السلام لیکن اس نے اس شرف اور عظمت کو نظر انداز کر دیا جو آدم علیہ السلام کو حاصل ہوا کہ اللہ نے انہیں اپنے ہاتھ سے بنایا اور اپنی طرف سے اس میں روپ ہو کی اس شرف کے مقاملے میں دنیا کی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے تیسرا نسخ کے مقابلے میں قیاس سے کاملیا جو کسی بھی اللہ کو ماننے والے کا شیوہ نہیں ہو سکتا اور اس کا یہ قیاس بھی فاسد تھا کہ آگ مٹی سے کس طرح بہتر ہے آگ میں سوائے تیزی بھڑکنے اور جلانے کے کچھ بھی نہیں ہے جبکہ مٹی میں سکون اور سبات ہے اس میں نبات اور نمود زیادتی اور اسلاح کی صلاحیت ہے یہ صفاد آگ سے بہتر ہے اور زیادہ مفید ہے اس آیت سے معلومہ کہ شیطان کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے اور جیسے کہ ابھی ہم نے حدیث بھی دیکھے تھے پڑھی تھی ابھی ہم نے اس کے ان پر فرشتے نور سے ابلیس آگ کی لپٹ سے اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں اسی طرح جو ہے آیت نمبر سیونٹی فائف سورت اس میں بھی آتا ہے سورت السواد سیونٹی فائف میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابلیس تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا تو جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا یہاں بھی دیکھیں اس کی عظمت ہے کہ آدم علیہ السلام کی انسان کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا کیا تو کچھ گمن میں آ گیا تھا یا تو بڑے درجے والوں میں سے تھا تو اس نے کہا خلقتو من نارن وخلقتو من تین انا خیرم من ام میں تو اسے بہتر ہوں اسے آگ سے پیدا کیا اور مجھے مجھے اس کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا حالانکہ خاک جو ہے مٹی جو ہے آگ سے بہتر ہے ابھی ہم نے تفسیر میں دیکھا تو ابلیس نے جو آدم علیہ السلام کو اب سوال ہم دیکھ لیتے ہیں پہلے مجھے جواب دیں پھر بتائیں کہ ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے کیوں انکار کیا کون بتائے گا ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے کیوں انکار کیا ابلیس نے اس نے انکار کیا تھا کہ اس نے کہا کہ میں تو آگ سے پیدا کیا گیا اور تو مٹی سے پیدا کی گیا اس لیے میں سجدہ نہیں کر سکتا آپ کے آگے ابلیس کو آنا بھا گیا آنا بھی تھی آنا بھی تھی انکار بھی کیا اور اس کو فخر بھی تھا انہا بھی تھا جی جزاک اللہ خیر اچھا ابلیس کا تقبر کیا تھا تقبر تھا نا تقبر یہی تھا نا کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں آگ سے پیدا کیا گیا اور وہ بھر اور کھرنکتی مٹی سے پیدا کیا جزاک اللہ خیر بارک اللہ فی ماشاء اللہ بارک اللہ فی علمک چلے ہم دیکھ لیتے یہی جواب ہے ہم اس کو دیکھ بھی لیتے ہیں سکرین پر جواب آپ لوگوں کے بلکل درست ہے ہنڈر پسنٹ ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے کیوں انکار کیا آپ کے کوئی بہت سے کرک جواب دیا آپ نے جواب تقبر کی ویسے ابلیس کا تقبر کیا تھا جواب وہ کہتا تھا کہ میں اس سے انسان سے بہتر ہوں کیونکہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں جبکہ انسان مٹی سے اور ہم خاکی ہیں نا وہ آتشی ہے تو ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے نا تو اب آیت اچھا پھر جو ہے آیت اگلی آیت کی طرف آتے ہیں 34 سوری 34 قالا فرمایا فاخرج ف پس آخرج نکل جا اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس نکل جا منہا من سے ہا اس منہا اسے فا انکا ف پس انہا بے شک کا تو فا انکا بے شک تو پس بے شک تو رجیم مردود ہے تو رواہ ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن رب نے فرمایا اچھا تو نکل جا یہاں سے کیونکہ تو مردود ہے آیت کی طرف آتے ہیں 34 قالا فاخرج قالا کہا کس نے کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاخرج پس نکل جا منہا اس سے کس سے نکل جا منہا اس سے آپ کو کیا سمجھاتا ہے کہاں سے نکل جا اللہ نے کہاں سے نکل جانے کو کہا اس کو کون بتائے گا اللہ کا نکال کی میری خدای سے نکل جا جنت سے جی ہاں جزاک اللہ ہے جنت سے نکل جا یا کیونکہ یا فرشتوں کے زمرے سے نہیں فرشتوں ملائکہ کے ساتھ بیٹھا ہوتا تھا نا تو وہاں سے نکل جا اور جنت سے نکل جا فرمایا اب تو بہش سے نکل جا فا انکا رجیم کیونکہ تو راندہ درگاہ ہے تو رجیم ہے تو مردود ہے تو یہاں سے نکل جا کیونکہ اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا ٹھیک ہے پھر آیت نمبر 35 انشاءاللہ ورٹو ورٹ ٹرانسلیشن 35 وَإِنَّا وَا اور اِنَّا بَيْشَكَ الَيْكَ تُجھ پر اللہ پر کا تُجھ پر 35 دکھائیں اللانتہ اللانتہ الَا تَق یومِ دِين یومِ دِن خیامت کے دن تک تو یہ ورٹو ورٹو گا وَإِنَّا الَا لَا نَتَ الَا يَوْمِ دِين تُجھ پر میری پھٹکار ہے خیامت کے دن تک چلیں ہاں وَإِنَّا وَا اور اِنَّا بَيْشَكَ الَا لَا تُجھ پر اللانتہ لَا نَتَ الَا يَوْمِ دِين بدلے کے دن تک اچھا یومِ دِن اور کہاں آتا ہے قرآن میں کون بتائے گا مَعَلِكِ يَوْمِ دِين مَعَلِكِ يَوْمِ دِين جزاک اللہ خیر بارک اللہ فیل جزاک اللہ خیر جی تو وَإِنَّا الَا لَا اور اب روز جزا تک تُجھ پر لانت ہے آیت کی طرف آتے ہیں جب اس نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا فرشتوں کو سجدانی کیا عبا وسطق برا عبا اس نے سختی سے انکار کیا ایک تو انکار کرنا منکر انکار کرنا تو اور پھر یہ کہ عبا وسطق برا اور اس نے جو ہے فخر بھی کیا اور اَنَا خَيْرُم مِن مِن ہوں میں اس سے بہتر ہوں تو اللہ تعالی اور حکم بھی نہ مانا سجدہ بھی نہ کیا تو اللہ تعالی نے فرمایا وَإِنَّا الَا لَا نَتَا الَا يَوْمِ دِين تُجھ پر میری لانت ہے پھٹکا رہا ہے قیامت کے دن تک لانت کیا ہوتی ہے اصل میں لانت اللہ کی رحمت سے دوری ہے یوم الدین تک یعنی کب تک کنٹینیوئس ہمیشہ مسلسل اس دن سے لے کے جس دن سے اس نے جب دنیا اللہ نے آباد کی اور اس کو بنایا اور آدم نے اسلام میں روح پھو کی اور اس کو کہا سب کو سجدہ کرو اور اس نے سجدے سے انکار کیا فخر کیا تکبر کیا سختی سے عبا من منا کر دیا اللہ کا حکم نہیں مانا تو لانت اللہ کی رحمت سے دوری ہے اس پہ یوم الدین تک یعنی اس دن سے لے کے جس دن اس دن مسجدہ نہیں کیا تو کنٹینیوئس ہمیشہ مسلسل اس پہ لانت ہے اور پھر اسی صورت الساد میں ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر سیونٹی ایٹ وَإِنَّا عَلَيْكَ لَعْنَتِ إِلَى یوم الدین اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لانت تو فٹکار ہے پھر اس کے بعد اسی چیز دیکھتے ہیں سورت العراف میں ہم دیکھتے ہیں سورت العراف تھٹین قَالَ فَحْبِتْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَقَبَّرَا فِيَا فَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ السَّاغِرِينَ یہ کونسی ہے سورت العراف آیت تھٹین میں لطل نے فرمایا کہ یہاں سے نکل جاؤ کیونکہ تم نے تکبر کیا تو تم یہاں سے نکل جاؤ مِنَّكَ مِنَ السَّاغِرِينَ اور ساغیر کہتے ہیں زلیل ہونے والا چھوٹا ہو کے رہنے والا اس کے بعد ہم آتے ہیں آیت نمبر آپ کی تو بہت جلدی ماشاء اللہ یہ فنش ہونے والی 35 اچھا اچھا اب آئے یوم الدین سے کیا مراد ہے قیامت کا دن یوم الدین قیامت کا دن بدلے کا دن سورت الفاتحہ میں بھی آپ نے ابھی بتایا تھا تو وہاں بھی یہ کہا ہے کہ قیامت کا دن بدلے کا دن بدلے کا دن بھی اس کو لکھا جاتا ہے قیامت میں بدلے کا دن کیوں کیونکہ اللہ تعالی بدی اور نیکی کا بدلہ دیں گے وہ کس دن ہوگا قیامت کے دن کا تو اس نے اس کو یوم الدین کو بدلے کا دن بھی کہتے ہیں اب نیکس آیت کی طرف آتے ہیں اب وہ کیا کہتا ہے ابھی بھی وہ باز نہیں آیا شیطان کہتا ہے قالا وہ بولا ربی اے میرے رب اچھا جی جزا جی وہ کسرا ہے نا با کے نیچے زیر ہے نا بازر بھی بے زیر بے ہے نا تو ربی سے تو اس کو پرونانس تو یائیز کرتے ہیں بارک اللہ فیل ربی اے میرے رب فانظر نی ف پس انظر مولد دے نی مجھے یا یا مجھے فانظر نی پس مولد دے مجھے الہ یومی الہ الہ تک یوم اس دن الہ یومی اس دن تک یوب آسون وہ سب اٹھائے جائیں گے رواہ ترجمہ آیت 36 انشاءاللہ اس نے عرض کیا میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس روز تک کے لئے مولد دے جبکہ سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے اب اللہ تعالیٰ نے اس کو چلے آیت کی طرف آتے ہیں جب اس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے کہا کہ تم یہاں سے جنت سے نکل جاؤ فرشتوں کی ملاحقہ کے ساتھ بیٹھے وہاں سے نکل جاؤ اور تم پہ لانت ہے تم رجیم ہو تم مردود ہو تو وہ ابھی بھی بات نہ وہ کہتا ہے کہنے لگا وہ بولا کون شیطہ عبلیس رب بھی فان زیرنی میرے رب مجھے اس دن تک دھیل دے کس دن تک الہ یومی یوبسون کے لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے فان فان زیرنی مولد دے مجھ کو زندہ رکھ مجھ کو الہ یومی یوبسون اس دن تک جب سب اٹھائے جائیں گے یعنی کہاں سے اٹھائے جائیں گے قبروں سے اٹھائے جائیں گے ٹھیک ہے یہ نا قبروں سے اٹھائے جائیں گے والباسی بادل موت پڑتی ہے نا مامن تو بللہ ایمان ایمان کے اس میں اب ہم اچھا 37 کی طرف آتے ہیں اب اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے آیت 17 میں اشادہ باری تعالیٰ قالا فَإِنَّكَ بَيْشَكْتُو مِنَ الْمُنزَرِينَ مِن سے المنزرین محلت دیے جانے والوں میں سے مِنَ الْمُنزَرِينَ محلت دیے جانے والوں میں سے ہے آیت کی طرف آتے ہیں قالا فرمایا کس نے اللہ نے فرمایا کیا فرمایا فَإِنَّكَ اچھا تو بس تو مِنَ الْمُنزِرِينَ اچھا تو ان میں سے ہے جنہیں محلت ملی اب تو محلت دیے جانے والوں میں سے ہے منظرین جو ہے پلورل ہے جمع ہے منظر کی منظر واحد ہے تجھے محلت جب تک تو زندگی چاہتا ہے لے لے اللہ نے اس کو محلت دے دی ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ تو دیکھیں دعا سنتا ہے اس کی بھی سن لی شیطان کی ابلیس کی بھی سن لی اس کو محلت دے دی تو ہم انسانوں کی بھلا وہ کیوں نہ سنے گا تو اس سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں پھر کب تک کی محلت دے دی اب آیت نمہ 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہ یومی اس دن تک الوقت وقت المعلوم معلوم ہے الہ یومی اس دن تک الوقت جس کا وقت المعلوم معلوم ہے مقرر ہے آیت کی طرف آتے ہیں اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کالا فائن نکا من المزہرین تو فرمایا اچھا تو ان میں سے جنہیں محلت ملی میں نے تجھے محلت دے دی کب تک الہ یومی یومی الوقت معلوم الہ تک یومی دن الوقتی وقت المعلوم معلوم ٹھیک ہے تو روزے مقرر کے وقت تک محلت دی یعنی معلوم وقت کے دن تک یعنی مقرر وقت تک جو قیامت کا ہے اس وقت تک تمہیں ڈھیل ہے جو جاؤ جو چاہو کرو اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دی ڈھیل کے وہ کرو تو ہم دیکھتے ہیں پھر آیت نمبر 39 دیکھ لیتے ہیں what to a transition قالا اس نے کہا ربی اے میرے رب بیما بی وجہ اس کے جو اغویتنی اغویتا بیرا کیا تُو نے نی مجھے اغویتنی بیرا کیا تُو نے مجھے لَوزَيِّنَنَّا لَا الْبَتَا الْبَتَا اُوزَيِّنَنَّا میں ضرور گمراہ کروں گا مزین کر کر کے دکھاؤں گا ضرور بزرور لَا بھی طاقیت کا ہے اور جو ہے نون پہ جو شد ہے نا وہ بھی طاقیت کا الْبَتَا میں ضرور بزرور مزین کر دوں گا لَا هُم ان کے لئے فی الاردی زمین میں وَلَا اغویتنیم وَا لَا الْبَتَا اغویتنیم میں ضرور بےکاؤں گا ہم ان کو یہاں بھی دو طاقیت ہے لَا الْبَتَا اور اغویتنیم نون پہ شد ہے تو الْبَتَا میں ضرور بزرور وَلَا اغویتن ناہم الْبَتَا میں ضرور بزرور ان کو بےکاؤں گا اجمائین سب کے سب کو جمع رننگ ٹرانسلیشن آیت نمبر ٹھٹی نائن وہ بولا ابلیس بولا میرے رب جیسا تُو نے مجھے بےکایا اسی طرح اب میں زمین میں ان کے لئے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکا دوں گا اور وہ گناہ کو خسرت بنا بنا کر ہمیں دکھاتا ہے تو شیطان نے کہا اے میرے رب چونکہ تُو نے مجھے گمراہ کیا تو اب شیطان جو ہے اللہ پہ الزام دے رہا ہے مجھے بھی خسم ہے کہ میں بھی زمین میں ان کے لئے معاصی کو گناہ کو مزین کروں گا ان سب کو بہکاؤں گا تو ہمیں چوکنہ رہنا چاہیے ابلیس ابلیس بھی رب کہتا ہے دیکھیں رب کہنا ناکالا رب بھی ابلیس نے بھی رب کہتا ہے ابلیس نے بھی رب کو مانا مانا ہوا ہے لیکن کیا نہیں مانا اس کی بات نہیں مانی تو خالی رب کو ماننا کافی نہیں جب تک کہ اس کی بات نہ مانے بوجہ اس کے جو تو بیما اغوی تنی بوجہ اس کے جو تُو نے مجھے غمراہ کیا اور اغواہ کا ایک اور معنی ہلاک کرنا بھی ہوتا ہے کہ تُو نے مجھے ہلاک کیا کیونکہ جو راستہ گم کر بیٹھے جو راستہ گم کر بیٹھے تو اس کا انجام ہلاکت ہوتا ہے کیونکہ تُو نے مجھے غمراہ کیا تو میں کیا کروں لَعَزَيِّنَنَّا لَهُمْ فِي الْأَرْضِي لَعَزَيِّنَنَّا لَهُمْ البتہ میں ضرور خوبصورت بنا کر دکھاؤں گا ان کو لَعَزَيِّنَنَّا زینت سے نکلا ہے اور زینت خوبصورتی کو کہتے ہیں یہاں مراد ہے غلط کام کو خوبصورت اور اچھا بنا کر دکھانا میں ضرور خوبصورت بنا کر دکھاؤں گا انہیں غلط کام کو مزین کر کر کے فی الاردی زمین میں ان کے برے کام کو مزین کر کر کے دکھاؤں گا پھر اس کے بعد کا وَلَا اُغْوِيَنَّنَّا لَهُمْ اور البتہ میں ضرور گمراہ کروں گا ان کو اجمعین سب کے سب کو کسی کو بھی نہیں چھوگا سب کو میں گمراہ کروں گا سب کو وَلَا اُغْوِيَنَّا لَهُمْ فِي الْأَرْدِ لَا وَلَا اُغْوِيَنَّهُمْ اجمعین وہ بولا میرے رب جیسا تو نے مجھے بھیکایا اسی طرح میں زمین میں ان کے لئے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بھیکا دوں گا یعنی جس طرح تو نے اس عقیر اور کم تر مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دے کر مجھے مجبور کر دیا کہ تیرا حکم نہ مانوں کسی طرح اب میں ان انسانوں کے لئے دنیا کو ایسا دل فریب بنا دوں گا گناہوں کو ایسا دل فریب اور مزین کر کر کے معاصی کو گناہوں کو مزین کر کر کے بتاؤں گا خوبصورت کر کر کے کہ یہ سب اس سے دھوکہ کھا کر تیرے نافرمان بن جائیں گے بلالفاظ دیگر ابلیس کا مطلب یہ تھا کہ میں زمین کی زندگی اور اس کی لذتوں اور اس کے عارضی فوائد و منافع کو انسان کے لئے ایسا خوشنما بنا دوں گا کہ وہ خلافت اور اس کے ذمہ داریوں اور آخرت کی بعض پر اس کو بھول جائیں ایسا ہی ہوتا ہے نا بھول جاتے آخرت کو ہم ایسی وہ خوبصورت بنا کے گناہوں کو دکھاتا ہے اور خود تجھے بھی یا تو فرموش کر دے یا تجھے یاد رکھنے کے بجاہ باوجود تیرے احکام کی خلاف ورزیاں کرنے لگیں ٹھیک ہے تو اپنی غلطی کا اجزام اللہ تعالیٰ پر ڈال دیا اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر دیا اور انسان شیطان جو ہے دنیا کو خوبصورت بناتا ہے دنیاوی چیزوں کی کشش انسان کے دل میں ڈالتا ہے سو وارس اپ کر رہے ہیں تم بھی کر لو ایک دن جو ہے گانا سن لو ایک دن مخلوم بے بے پردہ گم لو نقاب اتار دو وہ ہجاب اتار دو کتنے اچھے بال کروائے ہیں وغیرہ سب تو کر رہے ہیں کیا ہو گیا تم بھی کر لو یہ سب شیطان کی وسوسے ہوتے ہیں انسان کو برائیوں انسان کی برائیوں کو چھوٹا کر کے دکھاتا ہے کہ کیا ہو گیا تم تو بڑی نماز بھی و بڑی پریزگار ہو اتنا تو کرتی ہو اب اب ایک دن نہیں کیا اور چھوڑ دیا تو کیا ہو گیا تو اس کو جو ہے برائیوں کی طرف اس کو مزید برائیوں کی طرف مائل کرتا ہے برائیوں کو چھوٹا دکھاتا ہے اور انسان کی اچھائیوں کو بڑا کر کے دکھاتا ہے اس کو مزید نیکیوں سے روکتا ہے کہتا ہے تم تو بہت بڑے بڑے کام کرتے ہو اب رہنے دو آج نہیں کیا تو کوئی بات نہیں آج نفل نہیں پڑے تاجد نہیں پڑی تو کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں بیٹھ کے رات کو کوئی ایسی چیزیں دیکھ لو کوئی بات نہیں کچھ کچھ نہیں ہوتا کبھی کبھی کرنے سے تو وہ اس طرح کرتا ہے اسی بات کو سورة النساء میں فرمایا جسے اللہ نے لانت کی ہے اس نے بیرہ اٹھایا ہے کہ تیرے بندوں میں سے میں مقرر شدہ حصہ لے کر رہوں گا نصیباً مفروضہ مقرر شدہ حصہ سے مراد نظر و نیاز بھی ہو سکتی جو مشرقین اپنے بتوں و قبروں میں متفون اشخاص کے نام نکالتے ہیں اور جہانیوں جہانمیوں کا وہ کوٹا بھی ہو سکتا جنہیں شیطان گمراہ کر کے اپنے ساتھ جہانم میں لے جائے گا پھر اسوات العراف سترہ میں ہم دیکھتے ہیں پھر ان پر حملہ کروں گا ان کے آگے سے بھی ان کے پیچھے سے بھی ان کی دائنی جانب سے بھی ان کی بائیں جانب سے بھی اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے اور دیکھیں یہ آیت ہمیں کہہ رہی ہے وہ دائیں سے آئے گا بائیں سے آئے گا آگے سے آئے گا پیچھے سے آئے گا بلکہ وہ کہتا ہے کہ میں سراتِ مستقیم پر پیاؤں گا جو سیدھی راہ پہ ہوں گے نا اس کو بھی زیادہ جو زیادہ دین پہ ہو زیادہ زیادہ سراتِ مستقیم ان کے پاس بھی آتا ہے ایسا نہیں کہ وہ ہم بچ جائیں گے بہت زیادہ جو سراتِ مقیق مستقیم پہ ہیں بہت زیادہ قرآن نماز پڑھیں بہت زیادہ حلقوں میں جا رہے ہیں ایسا نہیں اور تم ان میں سے اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے تو شکر گزاری بھی کرنا ہے ایمان والے جو ہوتے ہیں شکر گزار ہوتے ہیں اور یہ شیطان کا ہتکندہ ہوتا ہے کہ وہ ہم سے ناشکریان کروا دیتا ہے تو تو مجھے جواب دیں ابلیس کا کیا طرزیں امریسائی سے پتا چلتا ہے کون بتائے گا کوئی زیادہ آپ کا اس کا یہی مطلب ہے کہ ہم نیک کام نہ کریں برائی میں پڑھیں اور بھتک جائیں لوگوں کو بہکانے اور ناشکری میں پڑھیں جی جزاک اللہ خیال بارک اللہ فعل میں چلیں ہم اس کے ان میں اور بھی آنسرز دیکھ لیتے ہیں کوئی اس کے ابلیس کا کیا ابلیس کا کیا طرزیں عمل اس آیت سے پتا چلتا ہے اپنی غلطی کا اجزام اللہ تعالیٰ پر ڈال دیا کہ تُو نے مجھے گمرا کہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر رہا ہے استغفراللہ استغفراللہ جب ہی تو مردود ہے رجیم ہے دھکارہ ہوئے شیطان نے انسان کے لئے دنیا کو کیسے خوبصورت بنا دیا ہے دنیاوی چیزوں کی کشش انسان کے دل میں ڈالتا ہے نمازوں سے روک دیتا ہے اچھے کاموں سے روک جاتے ہیں انسان کی برائیوں کو چھوٹا کر کے دکھاتا ہے کہ نہیں نہیں کوئی بھی نہیں یہ تو سب ہی کر رہے ہیں اور اس کو مزید برائی کی طرف مائل کرتا ہے انسان کی اچھائیوں کو بڑھا کر کے دکھاتا ہے کہ تم تو بہت نیک ہو بہت اچھے ہو اور اس کو مزید نیکیوں سے روکتا ہے سو وارڈ سب ہی تو کر رہے ہیں تم بھی کر لو تم بھی کر لو تو کیا ہے کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہے تو چلیں انشاءاللہ پھر آیت فورٹی بھی کر لیتے ہیں کیونکہ چھوٹیاں بہت ہو جاتی پھر آئند کر لیتے ہیں ٹھیک ہے چلیں آیت فورٹی اللہ سوائے عبادکہ تیرے بندوں کے منہم ان میں سے المخلصین جو چنے ہوئے ہیں آیت کی رما ترجمہ رننگ ترانسلیشن سوائے تیرے ان بندوں کے جنہوں جنہیں تو نے ان میں سے خالص کر لیا ہو تو ہم آتے ہیں آیت کی طرف اللہ عبادکہ من المخلصین اب وہ پیچھے جو تھا نا کہ جو ہے آگے سے آوں گا دائیں سے آوں گا آبائیں سے آوں گا پیچھے سے آوں گا تو شیطان کے باتوں میں آ جائیں گے اور بہت ہی تھوڑے ہوں گے جو مخلص ہوں گے تو اللہ عبادکہ من المخلصین تیرے ان بندوں کے لیے جو منتقب کر لیے گئے ہیں جو اللہ نے جن کو منتقب کیا وہ شیطان کے بہکاوے میں نائیں گے تو مخلص کی جمع یہ مخلصین جو ہے نا مخلص کی جمع ہے سو تو اسرام میں فرمایا کیا فرمایا کہ وہ تھوڑے سے ہوں گے لہا تنکنہ زریتو اللہ قلینا تو اگر مجھے بھی قیامت تک تو نے ڈھیلی تو میں اس کی اولاد کو بجز تھوڑے لوگوں کے اپنے بس میں کر لوں گا تو جو ہوں گے مخلص جو ہوں گے نا وہ بہت تھوڑے ہوں گے تو شیطان ہو یا تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت تھوڑے ہوں گے تو شیطان تو مخلص جو خالص جو چن لیے گئے ہوں کیونکہ جو خالص چیز ہوتی ہے نا وہ خراب نہیں ہوتی جیسے پیور گول کسی جگہ بھی رنگ نہیں بدلتا اگر آپ سونا آپ کا پیور ہے تو رنگ نہیں بدلتا جو جھوٹا جو آٹیفیشل جوہلی ہوتی اس کو کوئی بھی جھوہلی کچھ عرصے کے بعد کالی ہو جاتی ہے تو مخلص یہ مخلص نہیں ہے مخلص ہے ٹھیک ہے چنے وے مخلص وہ جو خالص کر دیے گئے ہوں جو کہیں بھی اپنا رویہ نہیں بدلیں ہر حال میں اللہ کے بندے رہیں ریا کاری نہ ہو کوئی دکھاوا نہ ہو جو تیرے دے خالص ہو اپنی ہر ادا ہر کام کو اپنے ہر عمل کو ریاکاری سے پاک رکھنے والے ہو خوٹ سے پاک ہو ملاورت سے پاک انسان ہو ملاورت شرکی شرکی ملاورت بھی نہ ہو کیونکہ شرک بھی اور چھوٹا شرک بڑا شرک یہ سب جو ہے مخلص ہوتے وہ نہیں کرتے چھوٹا شرک جو کیا ہے ریا ہے ریاکاری ہوتا ہے دکھاوا ہوتا ہے تو اللہ کی بجائے بندوں کو خوش کرنے کے لیے کام نہیں کرتے مخلص جو ہوتے ہیں تو جو بندوں جو بندے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لیں ان پہ شیطان کا بس نہیں چلے گا اللہ عبادکہ من المخلصین تو اور دوسری چیز یہ ہے کہ شیطان ہو یا نہ ہو تو ہم کہتے ہیں نا بعض لوگ کہتے ہیں وہاں شیطان نہ ہوتا تو وہی وہ لوگ بھی کہتے تھے کہ ہم تو مسلمانی ہو جاتے ہم تو ایمان لے آتے تو شیطان ہو یا نہ ہو کہ کاش شیطان نہ ہو تو کلمہ کاش کہنا گناہ ہے ٹھیک ہے تو اللہ کی سب حکمت ہے اللہ کی مرضی سے سوائے تو مخلص جو ہے بچا لیے جائیں گے ان پر شیطان کا زور نہیں چلتا مخلص جو ہے کوئی مخلص بچا لیے جائیں گے کوئی چیز خالص آگ میں تپا کر ہوتی ہے خالص ہوتی کوئی بھی چیز آزمائشوں امتیان کے بعد بندہ خالص ہوتا ہے تو جو ہے سونے کو بھی آگ میں تپایا جاتا ہے تو وہ کندن بن جاتا ہے تو امتیان ہو تو کسی کا خڑا خوٹا ہونا سامنے آتا ہے اگر امتیان نہ ہو تو خڑا خوٹا سامنے نہیں آتا ہے نا امتیان جنگ اہد میں بھی جب جنگ اہد ہوئی تو پتا چلے گیا کہ منافقین کتنے اور وہ عبداللہ بن عبی بن سلول جو ہے منافقوں کو لے کے سات سو لوگوں کو چلا نکل آیا تو ایک امتیان ہوا نا اہد کی جنگ بھی امتیان تھی تو امتیان میں پتا چل جاتا ہے کھڑا کون اور کھوٹا کون ہے آزمائشوں میں پتا جاتا ہے تو شیطان بندوں پر اختیار نہیں رکھتا صرف دعوت دیتا ہے تو مرضی ہے کہ ہم اسے قبول کریں یا نہ کریں وہ کبھی ہاتھ پکڑ کے نہیں کام کرواتا صرف وہ وسوسے ڈالتا ہے اکسار ڈالتا ہے ہمزی ونفقی ونفسی وسوسے ڈالتا ہے پھونکے ڈالتا ہے تو وہ برائے کو خصورت بنا کر دکھاتا ہے انسان بھول جاتا ہے اور اس کے پیچھے چل پڑتا ہے تو یہی چیز کو ہم اللہ تعالیٰ سورت العسرہ سکسٹی نا ٹو میں فرماتے ہیں یہ تو ہماری ہو گئے آیت سورت الحجب سورت الحجب میں ہم دیکھتے ہیں فورٹی ٹو میں اِنَّا عبادی لَيْسَ لَقَا عَلَيْن سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِتْ تَبَاقَ مِنَرْغَابِين میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں لیکن ہا جو گمراہ لوگ تیری پروے کریں تو مخلص جو ہوں گے اللہ کے جو خاص بندے ہوں گے اس پر کوئی سلطان کوئی زور زبری نہیں ہوگی کچھ نہیں کرسے گا شیطان لیکن ہا جو گمراہ لوگ تیری پروے جو گمراہ ہوں گے غابین ہوں گے جو اس کی پروے کریں گے اس پہ شیطان کا بس چلے گا لیکن اللہ تعالی خود فرماتے ہیں کہ اِنَّا عبادی میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں ہوگا تیرا کوئی زور نہیں چلے گا پھر سورت العبراہیم آیت ٹو میں اللہ تعالی نے فرمایا اسی بات کو میرا تو تم پر کوئی دباؤ تو تھا ہی نہیں ہاں میں نے تمہیں پکارا اور تم نے میری مان لی کون کہہ گا شیطان کہہ گا پس تم مجھے الزام نہ لگاؤ بلکہ خود اپنے آپ کو ملامت کرو مجھے الزام نہ لگاؤ بلکہ اپنے آپ کو الزام دو اپنے آپ کو ملامت کرو میرا تو تم پر کوئی دباؤ نہیں تھا ٹھیک ہے تو میں نے جو وعدے کیے وہ جھوٹے تھے جو اللہ نے وعدے کیے وہ سچے تھے دیکھیں شیطان پھر عیسیٰ کی باتیں کرتا ہے اس کے بعد ہم دیکھ ہاں پھر اب ہم جو دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ تو اس آیت سے پتا چلتا ہے کہ ہر انسان شیطان کی زد میں ہے زد سے مراد نشانہ بنا ہوا ہے اور وہ برائیوں کا برائیوں کو بھلائیاں بنا کر دکھاتا ہے دوسرے یہ کہ اللہ کے جو ہے مخلص جو ہے مخلصین جو ہے مخلص بندے ہیں ان پر اس کا بس نہیں چلتا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی آنکھیں کھلی رکھتے ہیں باشعور ہیں سمجھدار ہیں اپنی اقل استعمال کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر توقع کرتے ہیں اس کا شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ وہ ناشکری بھی کروا دیتا ہے نا تو اسی بات کو صورت النحل 99 میں فرمایا صورت النحل 99 دیکھ لیتے ہیں ہم ایمان والوں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھنے والوں پر پر زور مطلقا نہیں چلتا تو جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں ایمان لاتے ہیں اس پر جو ہے شیطان کا زور نہیں چلتا ہے کیونکہ شیطان کیا کرتا ہے کہ دراتا ہے نا فقر و فاقہ سے مخلص کی صفات کیا ہے سب سے پہلے ایمان پھر رب پر توقع کرنے والا توقع کرنا ضروری ہے شیطان آ کر انسان کو خوف زدہ کرتا ہے فقر و فاقہ سے دراتا ہے فقر و فاقہ سے دراتا ہے تو البقرہ صورت البقرہ میں ہم دیکھتے ہیں اس میں بھی یہ ہے نا کہ صورت البقرہ کی آیت ہے آیت نمبر 68 شیطان تمہیں فقیری سے دمکاتا ہے بے حیائی کا حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ وسط والا اور انبالا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے فقر و فاقہ سے دراتا ہے دنیا میں انسان غلط کام کو مجبوری بتاتا ہے اور کہتا ہے تمہاری تو مجبوری ہے حرام کمالو یہ کر لو وہ پھر انسان کہتا ہے کیا کروں بہت بڑی فیملی ہے تھوڑا سا حرام نہیں لاؤں گا تو کیسے ہوگا میری تو مجبوری ہے یہ کام کرنے میں تو یہ شیطان کے بہکاوے ہوتے تو مجبوری کا علاج کوشش اور بھروسہ ہے جو کہ ہم اس آیت میں دیکھتے تھے ایمان لانا اللہ پہ بھروسہ کرنا حلال کمانا کیا ہوتا ہے کہ وہ فقر و فاقہ سے دراتا ہے انسان حلال کمارا ہوتا ہے شیطان کہتا ہے تھوڑا حرام کر لو بوکے مر جاؤ گے آخر چھوٹے بچے ہیں بچوں کا کیا ہوگا بڑھاپے کا کیا ہوگا انسان کو خوف زدہ کر دیتا ہے اور خوف زدہ ہو کر ہر وہ کام پھر وہ کر لیتا ہے پھر وہ ہر وہ کام کر لیتا ہے جس سے اسے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے حرام بھی کر لیتا ہے تو مخلص جو ہوتے ہیں حرام کی طرف نہیں بڑھتے باشعور لوگ شیطان کے وار اور چال کو سمجھ جاتے ہیں یعنی نہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ مجھے جیسے ان کو کوئی چیز نظر آتی کوئی وسوسہ آتا ہے کرنے کو دل چاہتا ہے تو ان کا ایک ضمیر ہوتا ہے اندر سے ملامت کرتا ہے وہ کہتے ہیں یہ نہیں کرنا مجھے اس سے میری نجات نہیں جب انسان خالص نہیں ہوتا تو اندر سے دھنلا ہوتا ہے اور غلط کام کرنے لگتا ہے اور جب خالص ہوتا ہے مخلص ہوتا ہے تو پھر اس کو اس کو ایک بصیرت ہوتی ہے اور وہ کیا کرتا ہے کہ ایسے کام نہیں کرتا ہے مخلص باشعور ہوتا ہے غلط کام نہیں کرتے اب آپ دیکھیں اور جب ان کو یہ آیت بھی ہے سورة آلاف کی 201 یقینا جو لوگ خدا طرح سے جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے یعنی کہ جب کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے ابن الشیطان تذکروں فائزہ مبصرون تو وہ یہ اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں استقبار توبہ یہ کیا ہو گیا میرے دل میں یہ کیا آ رہا ہے کہ میں حرام کرلوں یا کوئی غلط کام کرلوں اللہ کی نافرمانی کرلوں یہ مجھے فقر و فاقہ سے ڈرارہا ہے بڑھاپے سے ڈرارہا ہے بچوں زیادہ ہونے سے خرچہ نا پورے ہونے سے ڈرارہا ہے تو وہ کوئی بھی وہ اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز دل میں آیا ہے شیطان کا وسوسہ آئے تو وہ کوئی خطرہ ازا مسہو طائف امن الشیطان کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو وہ تذکر اللہ کی یاد میں لگ جاتا ہے اور جو ہے ذکر استقبار کرنا لگتا فائزہ مبصرون یقائق ان کی آنکھ کھل جاتی وہ بصیرت کی نگاہت ایک آنکھ تو دیکھ رہی نا پول بہت خوبصورت ہے آہا گلاب کالا گلاب ریڈ گلاب وائیڈ گلاب بسال کے طور پر لیکن ایک آنکھ کہتی وہ اس کو بصیرت کی نگاہت سے دیکھتی کہتی سبحان اللہ ماں خلقتہ آزا باطلہ سبحانک فقین آزا بننا تو ان کو یہ تو جو ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی باطل نہیں پیدا کیا سبحانک اللہ تعالیٰ تو پاک ہے فقین آزا بننا مجھے تو آنکھ کے عذاب سے بچا اللہ اللہ تم نے کچھ بے عباس نہیں پیدا کیا اور سبحان اللہ یہ تو تیری خدرت ہے تیری تیرے سوا کوئی ایسا چیزیں بنائی نہیں سکتا خوبصورت مجھے فوراں پھر اپنے لئے بھی دعا کر لے کہ آنکھ کے عذاب سے بچارے تو وہ جو ہے شیطان کی طرف سے کوئی بھی اس کی چھیر نفسی ونفقی تو وہ کوئی چھیر جھپٹ وسوسہ آتا ہے تو فوراں اس کا کرنے کو دل بھی چاہتا ہے تو اس کو ایک بصیرت اس کی آنکھ کھل جاتی ہے وہ باشعور ہوتا ہے وہ اللہ کے نافرمانیوں سے بچتا ہے حرام سے بچتا ہے کہتا ہے نہیں یہ تو میں غلط کر رہا ہوں یہ مجھے نہیں کرنا یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تو یہی بات اس میں بتائی گئی تو شیطان کا زور نہیں چلتا ایمان والوں پر مخلص لوگوں پر جو اللہ پر توقع کرتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خالص ہوتے ہیں مخلص ہوتے ہیں جو حرام کی طرف نہیں بڑھتے اور فقر و فاقہ سے جو بڑا پہ سے ڈالتا ہے نہیں ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہر حال میں اس کا ایک مانتے ہیں بھوکے مر جائیں لیکن حرام نہیں لیں گے اللہ بھوکا نہیں مارتا اللہ مدد کر دیتا ہے پرندہ بھی بھوکا نہیں آتا سیدھے راستے پر استقامت کرتے ہیں اس پر استیٹ فاس رہتے ہیں یہ نہیں کہ آج کیا نہیں کیا آج تو تحجد پڑھ لی کرنی پڑی اللہ کے ساتھ نے فرمایا کہ ہر کام کوئی بھی کام کرو تھوڑا کرو لیکن اس پر استقامت کرو اس پر مسلسل کرو انٹائی بائیٹک کیا کرتی ہیں آپ ساتین دن سات دن پیتی ہیں نا کھاتے ہیں نا اس کو اس ٹیبلیٹ کو اس دوائے کو اس سیرپ کو ہمیں پتا ہے ورنہ پھر وہ اثر نہیں کر رہا تو وہ استقامت رکھتے مستقل کرتے جن کے اندر ریاکاری نہیں ہوتی ہے وہ شرک نہیں کرتے شرکِ ازگر شرکِ اکبر نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرکِ ازگر یہ ہے کہ ڈاکٹر نے شفا دی ڈاکٹر نے شفا نہیں دی ڈاکٹر کے ہاتھ میں اللہ نے شفا دی بہت شعور ہوتے ہیں اشیار ہوتے ہیں بصیرت کی نگاہ رکھتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خاطر چلے اب آپ کا قوید ہے شیطان کا زور کن لوگوں پر نہیں چلتا مخلص لوگوں کا مختصر خالص دل کی لوگ اماندر لوگ جی جزاکال جی اور چلے جزاک اللہ خیر بارک اللہ فیلمک ہم دیکھ لیتے ہیں چلے یہ بہت ضروری تھی آیت کہ ہم کچھ لے کے اٹھیں میں نے تھوڑا سا وقت آپ کا لے لیا لیکن ہم کا چھٹیاں بھی بہت ہوگئے شیطان کا زور کن لوگوں پر چلے ہم دیکھ لیتے ہیں آنسر سکرین ہم دیکھ لیتے ہیں جواب ایمان والوں پر مخلص لوگوں پر اللہ تعالیٰ پر توقع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لئے خالص ہوتے ہیں مخلص ہوتے ہیں مخلص نہیں ہے مخلص ہے ضرور اس آیت کو دیکھے گا چونے وے جو حرام کی طرف نہیں پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں سیدھے راستے پر استخامت کرتے ہیں جنہیں اندر ریاکاری دکھاوا شو فخر نہیں ہوتا شرکی ملاوٹ سے پاک ہوتے ہیں شرکی اکبر شرکی ازگر نہیں کرتے ہیں باو شعور لوگوں پر اس کا زور نہیں چلتا اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں پر اس کا زور نہیں چلتا چلیں یہی پہ ہم کنکھوڑ کرتے ہیں شناز شناز جس کو اللہ تعالیٰ کا ہیلو شناز بولے بولے جس کو اللہ تعالیٰ کا بہت ڈر ہوتے ہیں تو بس وہ شیطان اس کے پاس نہیں آتا بس جس کو اپنے یہ دیکھا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے یہ حدیث بھی ہمیں چاہیے 42 آیت میں آئی گی ہماری کہ بلکل جزاک اللہ خیر بارک اللہ حفیق بہت اچھی بات بتائیں ہمیں بہت سب لوگ اچھے پوائنٹس دے رہے ہیں گریٹ پوائنٹس کہ شیطان حضرت عمر کو دیکھ کے دور بھاگ جاتا اللہ ہمیں ایسے بنا دیں چلے پھر جزاک اللہ خیر فوئے پارٹیسپیشن مرچ اللہ سب نے اچھے جواب دیئے سبحانہ ربکہ رب العزت اما یسیفون و سلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالمین ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیم العلیم و تبالینا انکا انتا تواب الرحیم و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکہ نشتو تاہلہ انہا انتا نستغفرکہ السلام علیکم و رحمت اللہ ماشاءاللہ آدھی کے قریب آپ نے کر لی پائی پائیتیں ہو جائیں گی تو آپ کے آدھی صورت ماشاءاللہ جلدی جلدی آپ کے صورتیں ہیں وہ بہت تفصیل سے کر رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو حجر دے آپ لوگ کو کوئی بات انہائی سے متعلق نہیں رکھیں و نہ پیر کو حاضر انشاءاللہ جی فرمائیے